السلام علیکم میری پیارے سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دلکی خیلائن سے welcome to my channel دراما سے تیرے بن ناسن یہ آج کل بہت زیادہ top trending پہ بنا ہوئی ہے دراما یوٹیوب کا آج کے ٹوپ میں آپ کو دراما سے تیرے بن کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناسن فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے let's start the review ڈراما سے تیرے بن کی سٹوری ناسن بہت ہی رومنٹک اور بہت اچھے سین جا رہے ہیں اس ڈرامے میں ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے یہ ڈراما ملینز میں اس کے ویوز آ رہے ہیں اور ویورز اس کی نیکسٹ اپیسوڈ دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بے چینل بے تاب ہے آج چیلے میں آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ نیکسٹ سٹوری کے بارے میں کمپلیٹ بتانے والی ہوں نیکسٹ اپیسوڈ میں ناسن آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ مرتصم اور میرب کی اب لف سٹوری ان کے سین سٹارٹ ہو چکے ہیں رومنٹک جس کے بعد اچانک سے ایک دم سے اس ڈرامے میں ٹویسٹ لائے جائے گا جیسے کہ حیاء کی شادی جو ہے وہ اس کے انہیں ریلیٹوز میں ہی ہو رہی ہے لیکن حیاء تو بالکل بھی شادی کے لیے ایگری نہیں ہوگی اس لڑکے ایک سر ریسٹورن میں ملکس کو سارے سچائی کے بارے میں بتا دے گی کہ وہ مرتصم خان سے محبت کرتی ہے اور اسی وجہ سے اس کا یہ پروپوزر ریجیکٹ کر رہی ہے اور یہ بات سن کے خاندان میں بہت زیادہ بدنامی بھی ہو جائے گی اور حیاء یہی جا رہی ہے تاکہ میرب کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ ختم ہو جائے اور حیاء کی شادی مرتصم سے ہو جائے جبکہ دوسری دم ناسرین آپ دیکھیں گے اب اس ڈرامے میں ایک نیا ٹویسٹ لائے گیا ہے یعنی مرتصم کی بہن بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے اس کو دیکھ لیا ہے میرب نے کسی لڑکے کے ساتھ لیکن میرب جو ہے بہت براد مینڈڈ ہے جس کے بعد میرب جو ہے وہ یہی کہے گی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یعنی میرب اپنی نند سے یہی کہے گی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم جس سے محبت کرتی ہو اسے اقرار بھی کرو اور اپنے گھر والوں سے ڈرنے کی سماج کے دیوار سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں بلکل بھی غبرانا نہیں ہے میں تمہارا ہر قدم پر ساتھ دوں گی یعنی میرب یہ ساری باتیں کرتی ہیں جس کے بعد اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بھی جائے گی اور یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ یہی کہے گی تم لوگ آپس میں انگیجمنٹ کر لو یعنی وہ لڑکا یہی کہے گا میرب سے کہ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے مرتصم خان بھائی سے مراقات ہو جانے کے بعد ساری بات ان کو بتانے کے بعد کرو لیکن بھابی نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں آہ میں یہی سوچ رہا ہوں اور اسی ریسٹورنٹ میں آئی ہوتی ہے اپنے قزن سے ان اسے ملنے کے لیے اس کو انکار کرنے کے اس کے پروپوزر ریجیکٹ کرنے کے لیے اور جب یہ اچانک سے وہ دیکھے گی کہ میرب اور وہ یہاں پر کس کے ساتھ آئی ہوئی ہے یعنی وہ اپنی نند کے ساتھ آئی ہوئی مرتصم کی بہن یہاں پر موجود ہے وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ اور انگیجمنٹ کریں تو وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی حیاء فوراں ان کی ویڈیو بنا لے گی اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ مرتصم کے سامنے جو ہے وہ میرب کو نیچہ دکھانے کے لیے اور میرب کے دل میں میرب اور مرتصم کے دل میں دونوں کے دل میں میس انڈرسنائنگ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے ویڈیو بنانے کے بعد اب اس ڈرامے میں نیکس اپیسوڈ بہت ہی ٹویسٹ والی ہونے والی ہے جس میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مرتصم خان کو یہ سب کا سارے حقیقت کے بارے پاتھے چلے گا اپنی بہن کے بارے میں اور میرب ان کا ساتھ دے رہی ہے وہ تو بہت زیادہ آگ بھگولا ہو جائے گا بہت غصہ ہوگا بہت ہارٹ ہوگا کہ میرب نے یہ سب کچھ کیا کر دیا اپنا اثر اس کی بہن پر بھی ڈال دیا ہے انہیں ڈراما سے تیرے بن کے نیکس اپیسوڈ اور ناظرین بہت کمال کی انڈسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہیں ناظرین آپ کو یہ ڈراما تیرے بن کیسا لگ رہا ہے ٹوپ ٹریننگ پر ڈراما جا رہا ہے آپ نے اپنی قیمت رہے کا اثار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گیا تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائے میں سبسکرائب کرنا ہے بیل آگون پرس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال اکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دلکی خیلائن سے ویلکم ٹو میرے چینل دراما سے تیرے بن ناظرین آج کل بہت زیادہ ٹاپ ٹریننگ پر بنا ہوئی ہے دراما یوٹیوب کا آج کل میں آپ کو دراما سے تیرے بن کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے سازہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو دراما سے تیرے بن کی سٹوری ناظرین بہت ہی رومنٹک اور بہت اچھے سین جا رہے ہیں اس ڈرامے میں ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے یہ ڈراما ملینز میں اس کے ویوز آ رہے ہیں اور ویورز اس کی نیکس اپیسوڈ دیکھنے کے لیے بہت ستا بے چینل اور بے تاب ہے آج شروعہ میں آپ کو نیکس اپیسوڈ نیکس سٹوری کے بارے میں کمپلیٹ بتانے والی ہوں نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ مرتصم اور میرب کی اب لف سٹوری ان کے سین سٹارٹ ہو چکے رومینٹک جس کے بعد اچانک سے ایک دم سے اس ڈرامے میں ٹویسٹ لائے جائے گا جیسے کہ حیاء کی شادی جو ہے وہ اس کے انہیں ریلیٹوز میں ہی ہو رہی ہے لیکن حیاء تو بلکل بھی شادی کے لیے ایگری نہیں ہوگی اس لڑکے سے ریسٹورن میں ملکس کو سارے سچائی کے بارے بتا دے گی کہ وہ مرتزم خان سے محبت کرتی ہے اور اسی وجہ سے اس کا یہ پروپوزر ریجیکٹ کر رہی ہے اور یہ بات سن کے خاندان میں بہت ساتھ بدنامی بھی ہو جائے گی اور حیاء یہی جا رہی ہے تاکہ میرب کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ ختم ہو جائے اور حیاء کی شادی مرتزم سے ہو جائے جبکہ دوسری دمنا سرین آپ دیکھیں گے اب اس ڈرامے میں ایک نیا ٹویسٹ لائے گیا ہے مرتزم کی یعنی بہن بہت ساتھ پریشانی کے عالم میں ہے اس کو دیکھ لیا ہے میرب نے کسی لڑکے کے ساتھ لیکن میرب جو ہے بہت براؤڈ مائنڈڈ ہے جس کے بعد میرب جو ہے وہ یہی کہے گی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یعنی میرب اپنی نند سے یہی کہے گی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم جس سے محبت کرتی ہو اسے اقرار بھی کرو اور اپنے گھر والوں سے ڈرنے کی سماج کے دیوار سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں بلکل بھی غبرانا نہیں ہے میں تمہارے ہر قدم پر ساتھ دوں گی یعنی میرب یہ ساری باتیں کرتی ہے اپنی نند سے جس کے بعد اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بھی جائے گی اور یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ یہی کہے گی تم لوگ آپس میں انگیجمنٹ کر لو یعنی لڑکا یہی کہے گا میرب سے کہ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے مرتصم خان بھائی سے مراکات ہو جانے کے بعد ساری بات ان کو بتانے کے بات کرو لیکن بھابی نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشنشپ قائم کر رہی انگیجمنٹ یہ رنگ پہنا دوں تو وہی پر حیاء بھی اسی ریسٹورنٹ میں آئی ہوتی ہے اپنے قزن سے انہیں اسے ملنے کے لیے اس کو انکار کرنے اس کو پروپوزر ریجیکٹ کرنے کے لیے اور جب یہ اچانک سے وہ دیکھے گی کہ میرب اور وہ یہاں پر کس کے ساتھ آئی ہوئی ہے یعنی وہ اپنی نند کے ساتھ آئی ہوئی یہ مرتصب کی بہن یہاں پر موجود ہے وہ بھی کسی رڑکے کے ساتھ اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ اور انگیجمنٹ کی نہیں تو وہ اس موقع کا بھرپورس فائدہ اٹھائے گی حیاء فوراں ان کی ویڈیو بنا لے گی اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ مرتصب کے سامنے مرتصم کے سامنے جو ہے وہ میرب کو نیچہ دکھانے کے لئے اور میرب کے دل میں میرب اور مرتصم کے دل میں دونوں کے دل میں مس انڈرسٹیننگ کریئٹ کرنے کے لئے سب کچھ کر رہی ہے ویڈیو بنانے کے بعد اب اس ڈرامے میں نیکس ٹری نیکس سین نیکس اپیسوڈ بہت ہی ٹویسٹ والی ہونے والی ہے جس میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مرتصم خان کو یہ سب کا سارے حقیقت کے بارے پتھے چلے گا اپنی بہن کے بارے میں تیرے بن کے نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت کمال کی انڈسٹنگ اور ٹویسٹ سے بھرپور ہونے والی ہیں ناظرین آپ کو یہ ڈراما تیرے بن کیسا لگ رہا ہے ڈوپ ٹریننگ پر ڈراما جا رہا ہے آپ نے اپنی قیمت رہے کا احسار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گیا تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کلائم سبسکرائب کرنا ہے بیلہ کن پرس کر رہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دلکی خیلائن سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے تیرے بن ناظرین آج کل بہت زیادہ ٹوپ ٹرینڈنگ پہ بنا ہوئی ہے ڈراما یوٹیوب کا آج کے لئے میں آپ کو ڈراما سے تیرے بن کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے سازہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے تیرے بن کی سٹوری ناظرین بہت ہی رومنٹک اور بہت اچھے سین جا رہے ہیں اس ڈرامے میں ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے یہ ڈراما ملینز میں اس کے ویوز آ رہے ہیں اور ویورز اس کی نیکس اپیسوڈ دیکھنے کے لئے بہت زیادہ بے چینل اور بے تاب ہے آج شکریہ میں آپ کو نیکس اپیسوڈ نیکس سٹوری کے بارے میں کمپلیٹ بتانے والی ہوں نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ مرتصم اور میرب کی اب لف سٹوری ان کے سین سٹارٹ ہو چکے رومنٹک جس کے بعد اچانک سے ایک دم سے اس ڈرامے میں ٹویسٹ لائے جائے گا جیسے کہ حیاء کی شادی جو ہے وہ اس کے انہیں ریلیٹوز میں ہی ہو رہی ہے لیکن حیاء تو بلکل بھی شادی کے لئے ایگری نہیں ہوگی اس لڑکے کے ساتھ ریسٹورن میں ملکس کو ساری سچائی کے بارے بتا دے گی کہ وہ مرتصم خان سے محبت کرتی ہے اور اسی وجہ سے اس کا یہ پروپوزر ریجیکٹ کر رہی ہے اور یہ بات سنکے خاندان میں بہت زیادہ بدنامی بھی ہو جائے گی اور حیاء یہی جا رہی ہے تاکہ میرب کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ ختم ہو جائے اور حیاء کی شادی مرتصم سے ہو جائے جبکہ دوسری دم ناظرین آپ دیکھیں گے اب اس رامے میں ایک نیا ٹویس لائے گیا ہے یعنی مرتصم کی یعنی اپنے بہن بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے اس کو دیکھ لیا ہے میرب نے کسی لڑکے کے ساتھ لیکن میرب جو ہے بہت براؤڈ مائنڈڈ ہے جس کے بعد میرب جو ہے وہ یہی کہے گی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یعنی میرب اپنی نند سے یہی کہے گی میں تمہارے ساتھ ہوں تم جس سے محبت کرتی ہو اسے اقرار بھی کرو اور اپنے گھر والوں سے ڈڑنے کی سماج کے دیوار سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے میں تمہارے ہر قدم پر ساتھ دوں گی یعنی میرب یہ ساری باتیں کرتی ہے اپنی نند سے جس کے بعد اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بھی جائے گی اور یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ یہی کہے گی تم لوگ آپس میں انگیجمنٹ کر لو یعنی لڑکا یہی کہے گا میرب سے کہ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے مرتصم خان بھائی سے مراکات ہو جانے کے بعد ساری بات ان کو بتانے کے بعد کرو لیکن بھابی نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں آہ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشنشپ قائم کر رہی انگیجمنٹ یہ رنگ پہنا دوں تو وہی پر حیاء بھی اسی ریسٹورنٹ میں آئی ہوتی ہے اپنے کزن سے ان اسے ملنے کے لیے اس کو انکار کرنے اس کے پروپوزر ریجیکٹ کرنے کے لیے اور جب یہ اچانک سے وہ دیکھے گی کہ میرب اور وہ یہاں پر کس کے ساتھ آئی ہوئی ہے یعنی وہ اپنی نند کے ساتھ آئی ہوئی مرتصم کی بہن یہاں پر موجود ہے وہ بھی کسی رڑکے کے ساتھ اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ اور انگیجمنٹ کی نہیں تو وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی حیاء فوراں کی ویڈیو بنا لے گی اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ مرتصم کے سامنے مرتصم کے سامنے جو ہے وہ میرب کو نیچہ دکھانے کے لیے اور میرب کے دل میں میرب اور مرتصم کے دل میں دونوں کے دل میں میس انڈرسنائنگ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے ویڈیو بنانے کے بعد اب اس ڈرامے میں نیکس ٹری نیکس ان نیکس اپیسوڈ بہت ہی ٹویسٹ والی ہونے والی ہے جس میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مرتصم خان کو یہ سب کا سارے حقیقت کے بارے پتھے چلے گا اپنی بہن کے بارے میں اور میرب ان کا ساتھ دے رہی ہے وہ تو بہت زیادہ آگ بھگولا ہو جائے گا بہت غصہ ہوگا بہت ہرڈ ہوگا کہ میرب نے سب کچھ کیا کر دیا اپنا اثر اس کی بہن پہ بھی ڈال دیا ہے اینی ڈراما سے تیرے بین کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت کمال کی انڈسٹنگ اور ٹویسٹ سے بھرپور ہونے والی ہیں ناظرین آپ کو یہ ڈراما تیرے بین کیسا لگ رہا ہے ٹوپ ٹریننگ پہ ڈراما جا رہا ہے آپ نے اپنی قیمت رہے کا اثار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گیا تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پہ تو آپ نے چینل کلائم سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گنو فرسب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دلکی کریں سی ویلکم ٹو میرے چینل دراما سے تیرے بن ناسن آج کل بہت زیادہ ٹاپ ٹرینڈنگ پہ بنا ہوئی ہے دراما یوٹیوب کا آج کلی میں آپ کو دراما سے تیرے بن کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناسن فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیکس سٹارٹ در ایویو ڈراما سے تیرے بن کی سٹوری ناسن بہت ہی رومنٹک اور بہت اچھے سین جا رہے ہیں اس ڈرامے میں ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے یہ ڈراما ملینز میں اس کے ویوز آ رہے ہیں اور ویورز اس کی نیکس اپیسوڈ دیکھنے کے لیے بہت ستا بے چینل بے تاب ہے آج چیلے میں آپ کو نیکس اپیسوڈ نیکس سٹوری کے بارے میں کمپلیٹ بتانے والی ہوں نیکس اپیسوڈ میں آسرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ مرتصم اور میرب کی اب لف سٹوری ان کے سین سٹارٹ ہو چکے ہیں رومنٹک جس کے بعد اچانک سے ایک دم سے اس ڈرامے میں ٹویسٹ لائے جائے گا جیسے کہ ہیا کی شادی جو ہے وہ اس کے انہیں ریلیٹوز میں ہی ہو رہی ہے لیکن ہیا تو بلکل بھی شادی کے لیے ایگری نہیں ہوگی اس لڑکے ایک ساتھ ریسٹورن میں ملکس کو ساری سچائی کے بارے میں بتا دے گی کہ وہ مرتصم خان سے محبت کرتی ہے اور اسی وجہ سے اس کا یہ پروپوزر ریجیکٹ کر رہی ہے اور یہ بات سن کے خاندان میں بہت زیادہ بدنامی بھی ہو جائے گی اور ہیا یہی جا رہی ہے تاکہ میرب کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ ختم ہو جائے اور ہیا کی شادی مرتصم سے ہو جائے جبکہ دوسری دمناسلین آپ دیکھیں گے اب اس رامے میں ایک نیا ٹویس لائے گیا ہے مرتصم کی یعنی بہن بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے اس کو دیکھ لیا ہے میرب نے کسی لڑکے کے ساتھ لیکن میرب بہت براؤڈ مائنڈڈ ہے جس کے بعد میرب یہی کہے گی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرب اپنی نند سے یہی کہے گی میں تمہارے ساتھ ہوں تم جس سے محبت کرتی ہو اسے اقرار بھی کرو اور اپنے گھر والوں سے ڈرنے کی سماج کے دیوار سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے میں تمہارے ہر قدم پر ساتھ دوں گی میرب یہ ساری باتیں کرتی ہیں اپنی نند سے جس کے بعد اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بھی جائے گی اور یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ یہی کہے گی تم لوگ آپس میں انگیجمنٹ کر لو یعنی لڑکا یہی کہے گا میرب سے کہ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے مرتصم خان بھائی سے مراکات ہو جانے کے بعد ساری بات ان کو بتانے کے بعد کرو لیکن بھابی نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں آہ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اور ریلیشنشپ قائم کر رہی انگیجمنٹ یہ رنگ پہنا دوں تو وہی پر حیاء بھی اسی ریسٹورنٹ میں آئی ہوتی ہے اپنے قزن سے اس سے ملنے کے لیے اس کو انکار کرنے اس کے پروپوزر ریجیکٹ کرنے کے لیے اور جب یہ اچانک سے وہ دیکھے گی کہ میرب اور وہ یہاں پر کس کے ساتھ آئی ہوئی ہے یعنی وہ اپنی نند کے ساتھ آئی ہوئی مرتصم کی بہن یہاں پر موجود ہے وہ بھی کسی رڑکے کے ساتھ اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ اور انگیجمنٹ کی نہیں تو وہ اس موقع کا بھرپورس فائدہ اٹھائے گی حیاء فورا ان کی ویڈیو بنا لے گی اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ مرتصم کے سامنے مرتصم کے سامنے جو ہے وہ میرب کو نیچہ دکھانے کے لیے اور میرب کے دل میں میرب اور مرتصم کے دل میں دونوں کے دل میں مرتصم خان کو یہ سب کا سارے حقیقت کے بارے پتھے چلے گا اپنی بہن کے بارے میں اور میرب ان کا ساتھ دے رہی ہے وہ تو بہت زیادہ آگ بھگولا ہو جائے گا بہت غصہ ہوگا بہت ہرڈ ہوگا کہ میرب نے سب کچھ کیا کر دیا اپنا اثر اس کی بہن پر بھی ڈال دیا ہے انہیں ڈراما سے تیرے بین کے نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت کمال کی انڈسٹنگ اور ٹوئی سے بھٹپور ہونے والی ہیں ناظرین آپ کو یہ ڈراما تیرے بین کیسا لگ رہا ہے ڈوپ ٹریننگ پر ڈراما جا رہا ہے آپ نے اپنی کیمترے کا اثار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈو چلے گیا تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کلائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایگون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گنو فرس سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ